اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز میں ہوں محمد مالک بڑے بوجل دل سے میں ہی شو کر رہا ہوں کیونکہ طبیعت واقعی بہت پریشان ہے سمجھ نہیں آتی ہے بات کہاں جا کے رکھئی تھی آج پالے مان نے صاف ٹکا جواب دے دیا ہے سپریم کورٹ پاکستان کی اور ان کا ہم نے فنڈز ایلیز نہیں کرنے انکار کر دیا اس بات سے آپ کے عادت ہے آج ڈیڈلائی انتی سترہ تاریخ کی صبح سٹیٹ بینک اور الیکشن کمیشن نے اپنی فارملی جواب دینا ہے سپریم کورٹ کو بتانا ہے کہ ان کے حکامات کے مطابق 21 بلین ٹرانسفر ہوا ہے یا نہیں ہوا اور آج آپ کے سامنے ہیں وہ تو صاف ٹکا جواب دے دیا ہے اب کہاں کھڑی ہوگی سیچویشن دوسری طرف اس ملک کی بار کاؤنسلز اور بار سوسییشنز ان کا بہت بڑا استعمال ہوا اسلامباد میں وہ کل یوم سیاہ منا رہے ہیں سپریم کورٹ کے خلاف اور اس فیصلے کے خلاف رادر جہاں پہ سپریم کورٹ نے جب یہ بل آیا تھا رولز اینڈ پروسیجر والا تو ابھی بل کی سٹیج پہ تھا تو آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ نے سٹے دے دیا تریمیمبر انہوں نے اور انہوں نے پھر اس کے بعد یہ کہا کہ جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا تب تک یہ قانون بھی نہیں بن سکتا یہ اور اگزامپل دی جاتی ہے کہ جب حسبہ بل ہوا تھا تو تب بھی نو میمبر بینچ نے رسٹرک کر دیا تھا گورنر کو کہ آپ سائن نہ کریں دو سوال اٹھ کے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر بھلے کانٹروورشل ہو نہیں ہو چیف جسٹس بہت چیزیں بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے تھے مجھے بہت سے ان کی باتوں پر اعتراض ہے جس طرح بینچز بنے جس طرح فیصلوں کی انٹپرٹیشن ہوئی سکسی تری اے بھی دوسرے بھی لیکن سوال یہ اٹھتا ہے صحیح یا غلط اگر سپریم کورٹ فیصلہ کر دیتی ہے اور وقت کی حکومت اس کو نہیں مانتی تو پھر کیا نظام چل پڑے گا دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ مکنہ کو اپنا قانون سازی کے حق سے روک دے تو کیا تب نظام چل پڑے گا یہ تو مجھے سمجھ آتا ہے کہ جس دن ایکٹ بن جاتا یہی رولزن پروسیجر والا پانچ وقت کے بعد سپریم کورٹ سسپنٹ کر کے یہی فیصلہ کر کے اور یہی ٹرائرنگ کر لیتی تو تب صورتحال اور ہوتی یہ دو ایکسٹریم سیچویشنز آگئی ہیں اب جو سپریم کورٹ ہے وہ بھی سپلٹ ہے جو آپ کی لاور کمیونٹی ہے وہ بھی سپلٹ ہے دو کیمپس کلیلی بن چکے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پریزیڈنٹ سپریم کورٹ چیف جسٹس اور پی ٹی آئی اس کو ایک کیمپ مانا جا رہا ہے فوج پارلیمان اور گورنمنٹ اس کو دوسرے کیمپ پر کیا جا رہا ہے یہ بات اب کہاں جا کے رکھے یہ کافی سوالات ہیں ان سب پر اب بات کریں گے ہمیں سٹوڈیو میں جوائن کیا ہوا ہے حسن رضا پاشا صاحب نے چیئرمن ایجیکٹیف کمیٹی پاکستان باہ کاؤنسل ٹیلی فون لائن پہ ہمیں لہور سے رادر ہمیں جوائن کیا ہے سدار لطیف خوصہ صاحب نے فارمہ ٹینی جنرل آف پاکستان اور آپ کو یاد ہے کہ اس خوصہ صاحب چودی اتزاز احسن اور خواجہ تارک رہیم نے پندرہ اپریل کو بھی ایک لہور میں راؤنٹیبل کانفرنس کی تھی ایمننٹ لائرز کی سانکٹیٹی آف کانسٹویشن جوڈیشنل انڈبیننس ان پاکستان اور اس پہ بھی کافی باتچیت ہو رہی ہے وہ ہمارے ساتھوں ہمیں شوائب شاہین صاحب نے جوائن کیا ہے بلکہ ابھی انٹر ہو رہے ہیں میرے سٹوڈیو میں آج شوائب صاحب فارمر پریزیڈنٹ اسلامباد ہائی کرباہ اسوسییشن انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے آہ یہ ذرا میں آپ سے آہ پانشا صاحب سے شروع کرلوں کیونکہ آپ لوگوں نے ایک کال دے دیا کل اور آپ نے کہا ہے کہ جی یوم سیاہ اب بار کاؤنسل سوسیشن انٹرسٹنگلی آپ کی اس کال کے اندر لاہور ہائی کورٹ بار سوسیشن نہیں ہے سپریم کورٹ بار سوسیشن نہیں ہے لگ یہ رائے کہ جو سیاسی لیننگز ہیں جس طرح لائر کمیونٹی کی اس کے مطابق ایک آئینی سٹانس بھی سب کا ہو گیا ابھی جو پی ٹی آئے اور اس ویو پوائنٹ کے قریب ہیں وہ آپ کے ساتھ اس میں شامل نہیں ہیں جو دوسرے ہیں خوصہ صاحب اعتزاز احسن خواجہ تارک رہیم ان کا بھی اس تمام معاملے میں بڑا کلیر ایک ویو پوائنٹ ہے ابھی خوصہ صاحب ہیں بھی ابھی ان سے ہی بات کریں گے تو ان کا بھی ایک ویو پوائنٹ اور ہے تو اب اگر یہ آپ لوگ بھی سپلٹ ہو گئے حکومت مان نہیں رہی سپریم کورٹ کی بات یہ تو پھر کہاں جائے گی بات اور آپ لوگ کیا کر لیں گے کل یومیس صاحب پر کیا ہوگا دیکھیں مالک صاحب گزارج یہ ہے کہ آج پورے پاکستان کی الیکٹرٹ ریپریزنٹیٹیف کانفرنس تھی پانچوں صبحی بار کانسلز ان کے وائس چیرمن اور چیرمن موجود تھے دس ہائی کورٹ بار اسویشنز کے پریزیڈنٹ موجود تھے ممبر جوڈیشل کانسلز آف آل دی بار کانسلز وہ موجود تھے سپریم کورٹ بار اسویشن نہیں تھی سپریم کورٹ میں بتاتا ہوں سپریم کورٹ کے سترہ ممبرز ہیں انکلویڈنگ پریزیڈنٹ صاحب ان میں سے دس ممبرز موجود تھے جن میں دو وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں ایک ویس پریزیڈنٹ بلوچستان اور دوسرے ویس پریزیڈنٹ کے پی کے یہ سارے موجود تھے اور کئی دو چار پانچ ایسے لوگ جو نہیں آسکے مثلا سندھ ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ان کو وہ تھے ویڈیو لنک کے ذریعے تھے میرپور خاص ہائی کورٹ بار کے چلیں وہ تحقیق آپ میں یہ بتانے ہوں مقصد یہ ہے کہ اس پوری کانفرنس میں کوئی ایک بھی شخصیت ایسی نہیں تھی تو کورٹ نے تو نہیں اپنا فیصلہ واپس لینا اب یہ ہے ہم نے کیا کیا ہم نے جو یہ بلیک ڈے کی کال دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ سبریم کورٹ پیکٹس اور پروسیجر بل جو کہ ابھی پروسس میں تھا ایکٹ نہیں بنا تھا اور آرٹیکل سیمٹی فائیو کی ریکوئرمنٹ ابھی پوری نہیں ہوئی تھی تو اس کو پہلے ہی اس کو سٹیک کر دیا گیا یہ ہمارے بیس سالہ مطالبات کے سمر تھا اور اس میں ایک چیز بھی ایک شک بھی ایسی نہیں ہے جو ہمارے پرسنل سپیسیفک ہو یا ہمارے کسی ذاتی بینیفٹ کے لیے ہو اس میں تمام کی تمام جو جو جس کو فائدہ پہنچتا تھا وہ عوام الناس یا وہ لٹیگینٹ جن کو اپیل کا حق نہیں مل رہا تھا جن کو ریویو میں اپنی مرضی کا وکیل مقرر کرنے کا حق نہیں مل رہا تھا یہ سارا میرا سوال یہ ہے کورٹ نے آپ کو ہی پتا ہے مجھے ہی پتا ہے کورٹ نے وہ نہیں اپنا آرڈر چینج کرنا نہ کرے لیکن ہم نے تو اپنا تاریخی کردار ادا کرنا مالک صاحب بات یہ ہے کہ جب ایک آپ کو چیز اتنی محنت مشکت اور جانب ہم یہ کر رہے ہیں جی کہ ہم ایک تو جو پہلا قدم اٹھا رہے ہیں آفٹر ایٹیت اپریل انتیس اپریل کو ہم پہلا لائیڈز کنونشن کر رہے ہیں بلوچستان میں کوئٹہ میں آپ کا نشانہ کون ہے آپ کا جھگڑا کس سے ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے ہمارا جھگڑا جو ہے کوئی پرسنل سپیسیفک نہیں ہے ہمارا جھگڑا اس نظام کے خلاف ہے جس نظام میں یہ تو خالی ہے یہ تو بات کرنے والی بات ہے کھول کے بات کریں دیکھیں نا ہمارا جھگڑا اسی نظام کے خلاف ہے کہ جو برزی کے بینچ بنایا جا رہے ہیں اور جس طرح یہ سٹیٹ دیا جا رہا ہے تو چیف جسٹس ہی ہوگئے نا چیف جسٹس پہ جھگڑا چلا رہا نا آپ کا اب اس طرح تو میں تو بلکل اس کو چاہ رہا ہوں کہ بڑی بیئر بونز بات ہو لیکن سی جو چیز ملی تھی یہ بڑی منت کے بعد ملی تھی سار ہم اس کو ضائع نہیں ہوتے خوصہ صاحب یہ مجھے بتائیں آج آپ سپریم کورٹ کو صاف جواب دے دیا ہے گورنمنٹ نے آج پارلیمان نے کہہ دیا nothing doing پیسے مانگ رہے ہیں کوئی پیسے نہیں ہیں انکار ہو گیا ہے order defy ہو گیا ہے اب کیا ہوگا کیا چیف جسٹس صاحب آپ بلائیں گے پرائیم نسٹر کو فرنائنس پرنسٹر کو کیا اب ہمیں contempt نظر آ رہی ہے کیا ہوگا اب دیکھیں مالک صاحب یہ ہمارے میں سمجھتا ہوں بار کاؤنسلز کے لیے سیاہ دن کے طور پر یہ تاریخ میں وقلہ کی تاریخ میں یہ یاد کیا جائے گا جہاں ہم پیٹر فیملیس چیف جسٹس پاکستان پیٹر فیملیس پیٹر فیملیس اور ہم وقلہ جوڈیشری کا حصہ ہیں ایک ہی گاڑی کے دو پیئے ہیں ہمارے بغیر عدلیہ مکمل نہیں ہوتی ہے سر کئی خاندانوں میں کئی خاندانوں میں کئی خاندانوں میں fathers don't behave the way they should ان کی بھی تو کئی چیزوں پر اتراز اٹھ سکتا ہے مالک صاحب اگر ہم اپنی باپ کی عزت نہیں کر سکتے باپ کی عزت نہیں کرتے تو پھر ہمیں جینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے دیکھیں ہمیں محضب معاشرہ ہی کہلانے کا حق نہیں ہے اگر ہم اپنی عدلیہ کی تضحیق اس انداز سے کرتے ہیں ایشو کیا ہے مالک ایشو یہ ہے کہ کیا نوے دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے یا نہیں کیا آئین میں یہ بڑا واضح طور پر درج نہیں ہے ارے گھوم پھر کہ اگر نواز شریف کوئی اہل کر رہنا ہے اور بار کاؤنسلز جوڑی ہوئی ہیں کہ نواز شریف کو ہم نے اہل کروانا ہے اور اس کی لائف بین ختم کروانی ہے کہتے ہیں پرسن سپیسیفک نہیں ہے ذرا پڑھ لیں پرسن سپیسیفک نہیں ہے تو کیا ہے یہ جو انہوں نے بل دیا ہے یعنی اس کو رائٹ آف اپیل دے دیا ہے اور عدالت کو دو لخص کر دیا ہے یہ انیس سو سانوے کا ریپیٹ ایکشن ہے مالک ریپیٹ ایکشن ہے اور ایک سو سو کل میمبر ہے بار کاؤنسلز کا پانچ بار کاؤنسلز ملالیں اور ایک پاکستان بار کاؤنسلز اور لاکھوں بار اسوسییشنز ساری ان کے خلاف ہیں ساری ان کے خلاف ہیں ہائی کاؤنسلز بار کی اکیلے کی جو لاہور ہائی کاؤنسلز بار ہے تیس ہزار میمبر ہے تیس ہزار میمبر ہے لارجسٹ بار ان ایشیا ڈسٹرک بار ہمارے جو کنمنشن تھا اس میں یہ سارے بار اسوسییشنز اب ڈیوائیڈ کیا ہو گئی ہے ایک طرف وہ طبقہ ہے جو یعنی مراعات یافتہ طبقہ آ رہا ہے وہ کلا میں بدقسمتی ہے یہ میں کہہ رہا ہوں یہ ایسا مجھے کہنا یہ شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ وہ کلا میں اس طرح کی ڈیوائیڈ آئی ہے جو پہلے نہیں دیکھی گئی تھی اور یہ ڈیوائیڈ کیوں آئی ہے آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہ مفاد پرست طبقہ جو ہے ابھی تک جو ہے لاو منسٹر پاکستان بار کاؤنسل کی نشست نہیں چھوڑ رہا ہے حالانکہ جب میں خود اٹرینی جینل بنا تھا اور منسٹر بنا تھا تو میں بائی افلکس آف لاو آٹومیٹکلی وہ وکیٹ ہو جاتی ہے وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے اس کا لائسنسی سسپینڈ ہو جاتا ہے لیکن یہاں لاو منسٹر صاحب چپکے ہوئے اور چونکہ وہ لاو منسٹر صاحب صاحب مجھے ایک چیز بتائیں مجھے ایک چیز بتائیں کوزہ صاحب جب جنرل مشرف کے زمانے میں تحریک نکلی اس میں سب سے بڑا فرق یہ تھا کہ گورنمنٹ آف دے دے مشرف صاحب کی تھی ان کے خلاف وقلہ بھی متحد تھے ان کے خلاف پوری سپریم کورٹ بھی متحد ہے اب سپریم کورٹ بھی ڈیوائیڈ ہے اور سیریسٹی ڈیوائیڈ ہے آپ کے ساتھ اتزاز صاحب اس دن بیٹھے ہوئے تھے کانفرنس میں اور انہوں نے بار بار پہلے بھی کہا ازمی کیٹیگوریکلی کہا کہ بدکسمتی سے اس ملک میں اب آپ بینچز دیکھ کے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا اور ایون نمبر بھی دعا دیں گے چار ایک کا ہوگا تین دو کا ہوگا تو کلیرلی سب کو شپریم کورٹ میں بھی ٹھیک نہیں ہے نا اگر آپ اور میں بیٹھ کے فیصلے کا اندازہ بینچ سے لگا رہے ہیں تو سمتنگ is not right اور میرے دو سوال ہیں تینوں سے مجھے ایک بڑا خطرناک پریسیدنسی نظر آ رہا ہے جو آج بن گیا ہے کہ کوئی بھی حکومت وقت اگر کسی چیز سے نکلنا چاہے الیکشن نہیں کرانے کچھ نہیں نکالے تو جیسے آج پارلیمان استعمال ہو رہی ہے کل کو وہ استعمال ہوگی اور دوسرا سپریم کورٹ نے جب یہ سسپنٹ کیا بل کو تو سپریم کورٹ نے ایک اتنی بڑی جمپ مار دی پارلیمان کے اختیار میں بھی کہ ہم آپ کو قانون بنانے سے پہلے ہی ہم آپ کو روک دیں گے کیا آپ کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے so you are judge guilty before committing a crime جیسے 63A کی بھی interpretation ہوئی تھی تو یہ دونوں اپنی حدوں سے نکل گئے ہیں باہر سپریم کورٹ بھی اپنی حد سے نکلی ہے اور پارلیمان بھی اپنی حدود سے نکل رہی ہے مجھے بتائیں یہ بات بیلنس کیسے ہوگی نہیں مالک پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں پارلیمنٹ تو مکمل ہے ہی نہیں اب اگر ڈیر سو بندہ جو ہے opposition نہیں ہے تو کوئی جمہوریت نہیں سر وہ اپنی مرضی سے نہیں بیٹھ رہی کسی نے نکالا تو نہیں ہے اپنی مرضی سے گئے ہیں اچھا سن تو لے نا سن تو لے نا قوم کی ساری آواز نہیں ہے قوم کی ساری مرضی سے گئے ہیں یا کسی وجہ سے گئے ہیں یا ان کی fascist dictatorial ریجیم کی وجہ سے گئے ہیں جس وجہ سے بھی گئے ہیں باہر کے اپنی حدود ہے کہ پارلیمنٹ پارلیمنٹ نہیں ہے پاکستانہ پارلیمنٹ نہیں ہے اس کی کیا قریبیلیٹی ہے یہ تاریخ آپ کو بتائے گی اب جہاں تک تعلق ہے کال کا نہیں ہوئی تھی آج بھی مالک ہر بار میں بھیجنا ہر بار میں بھیجنا اور آپ کو اگر کال کی بائیکارڈ نظر آئے تو آپ جو مرضی مجھے کہہ دیں آپ کل پروگرام میں بلالیں یہ ان کے ساتھ کوئی وقیل نہیں ہے ایک اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آئین واضح طور پر کہتا ہے کہ نوے دن کے اندر آپ الیکشن کرائیں ایشو اتنا سا ہے مختصر ہے آپ ہیلے بہانے آپ نے صحیح یہ آتا کیا تو اب کیا ہوگا اب یہ اب خوصہ صاحب اب یہ کنٹینٹ پروسیڈنز شروع ہوں گی کیا ہوگا دیکھیں دو ہی چیزیں ہیں یا سپریم کورٹ نہیں رہے گی اور اس ملک میں لا لا دیر بھی نو کانسٹیٹوشن ان دس کانٹری یہ یاد رکھیں دو صوبے دو صوبے جو ہیں ان کو حق کے حکمرانی سے عوام کی حق کے حکمرانی سے عوام کی رائے دہی سے محروم کر دیا گیا ہے اس حکومت نے دو صوبے میں پولیٹیکل میں بات میں آوں گا پہلے میں تھوڑا سا خوصہ صاحب لیگلی میں پولیٹیکل نہیں ہے نا 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 پولیٹیکل مالک پولیٹیکل نہیں ہے یہ لیگل ہے یہ لیگل ہے پولیٹیکل نہیں ہے آئین میں آپ دیکھ لیں آئین کے آرٹیکل ساتھ میں ریاست کوئی تعریف کی گئی ہے اور ریاست ہے کہ آپ نے عوام کو مقتدر کیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ تو خوصہ صاحب اب اس طرح آئین میں اس طرح یہ دوسری سا ایڈیا کہتی ہے کہ آئین کے اندر سپریم کورٹ کی بھی ڈیفنیشن دی گئی ہے اور اس میں سپریم کورٹ خالی چیف جسٹس نہیں ہے اس میں چیف جسٹس پلس آل اس ججز ہیں تو اس لیے دونوں طرف کے آگئے میں آتا ہوں آپ کے پاس واپس شایب صاحب یہ بتائیے صاف جواب ہو گیا ہے آپ لوگ بھی سپلٹ ہو گئے بکلا سپلٹ سپریم کورٹ سپلٹ پورا ملک سپلٹ تمام کانسٹویشنل آفیس سپلٹ ایک دوسرے کے دستو گریبہ ہوئے میں سب کچھ اب سپریم کورٹ کے پاس آپشن کیا ہے بلا کے بس اب کھڑکانا شروع کرے سب کو دیکھیں آج جو انہوں نے یہ جو جوائنٹ ڈیکلیشن جاری کی ہے آج کا اس میں اس ججمنٹ کے مطالق اور الیکشن کا مطالق کہ ایک لفظ نہیں ہے یا تو یہ کہتے کہ یہ جو سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی ہے یہ غلط ہے نائٹی ڈیز میں الیکشن نہیں ہونا چاہیے پاکستان نائٹی ڈیز میں تو کسی کو پہتراز نہیں ہے میں وہی کہہ رہا ہوں نا نہ کسی جنس کو نہ کسی کو نہ ہمیں نہ آج کا جو جو اجلاس ہوا ہے پاکستان مارک کونسل کا میں جو ڈیکلیشن ابھی پڑھ رہا تھا اس میں اس الیکشن کے مطالق سپریم کورٹ کی اس موجودہ ججمنٹ کے مطالق جو فورت اپریل کو آئی ہے اور اس کی ایگزیکیوشن کا مطالق پاکستان مارک کونسل نے ایک لفظ نہیں کہا میننگ دیر بھائی اس کو انہوں نے ان کے بقول کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ درست ہے میں اس کو پوزیٹیو لیتا ہوں نیگٹیو نہیں لیتا دوسری بات مجھے یہ بتا دیں کہ سپریم کورٹ یہ بات تو الیکشن کمیشن خود بھی کہہ سکتا تھا یعنی جو سپریم کورٹ نے ڈکٹیٹ کیا ہے یہ تو تھرہو ججمنٹ اس آرٹیکل کی اس پرویین کو امپلیمنٹ کرنے کو کہا ہے جو الیکشن کمیشن کا مطالق ہے وہ خود بھی کہہ سکتا تھا اب آتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کی طرف یہ پریکٹس اور پروسیجر رونز کو فردی ٹائم بھی گا آپ سائٹ پر رکھیں یہ میرا آپ کا سپریم کورٹ کا ہمارے لیگل فرٹینٹی کا یہ بعد کا ڈسپیوٹ ہے ڈسپیوٹ اس وقت یہ ہے کہ کیا رائیٹی دیز میں الیکشن ہونے ہونے چاہیئے بلکل ہونے چاہیئے دوسری بات اس ججمنٹ کے اندر خرابی کیا ہے کوئی ایک پارٹی بتا دے کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو یہ سیکنڈ ججمنٹ آ رہی تھی تین کوئسٹن اگر اگر چیز جیسے صاحب اس پر فل کورٹ بنا دیتے تو یہ ساری ختم ہو جاتی بحث جو ان کے بھی پی ایم ایل این اور ان سب کے ڈرامے چل رہے ہیں دیکھیں جی فلانے جاج فلانے جاج بینچز اگر فل کورٹ بنا دیتے کون سا اسوان دیکھیں ملک اس طرح مارشل اللہ کے دھانے پہ پہنچا بھئے اگر اس پہ فل کورٹ نہیں بننا میں ارز کرتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ کس آئین کی پرویین کی تشریح چاہیے تین کوئسٹن فارمولیٹ کیے پہلا یہ کہ نائیٹی دیز میں الیکشن ہونے چاہیے سب نے اگری کیا انکلڈنگ اٹونن جنرل کے الیکشن نائیٹی دیز میں ہونے چاہیے دوسرا کوئسٹن فارمولیٹ کیا کہ الیکشن کمیشن آپ پاکستان کو اختیار تھا یہ الیکشن کی ڈیٹ چینج کرنے کا یا سبسکوینٹلی چھے منہ بعد آگے لے جانے بھائی بحث یہ نہیں ہو رہی بحث یہ نہیں ہو رہی کہ کیا کوئسٹن فارمولیٹ کیا تین کے بحث ہوئی یہ رہی ہے کہ کوئسٹن اس طرح اس لیے فارمولیٹ ہوئے کیونکہ فلی ریپریزنٹیو کوٹ نہیں تھی اور دوسری سائیڈ اتراز یہ کہ جی اپنی مرضی کا بنچ بنایا اپنی مرضی کے کوئسٹن فریم کیے اپنی مرضی کا فیصلہ آگیا دوسری سائیڈ کہتی ہے بھائی آپ اتنے بڑے ایشوز انوارڈ تھے آپ پورا بنچ بنا دیتے اور جب آٹھ میمبر بنچ بنا تو اس کے بعد وہ بحث ختم ہوگی کس کے روپ میں زیادہ لوگ ہیں ٹھیک بات ہے اگر آٹھ لوگ چیف جسس کے پاس ہیں پہلے ساتھ بچتے ہیں اگر دوسرا ایٹ سیون کا فیصلہ آجاتا یہ سیاسی بحث ختم ہو جاتی ٹھیک بات ہے اس کا مطلب ہے ایگوز پھر پرائیم نیسٹر کا اپنا ایگو ہے صدر صاحب کا اپنا ایگو ہے چیف جسس صاحب کا اپنا ایگو ہے پہلے بات یہ ہے جسس ساتر میں نلع دیں جو دیفرنس اوپینن بھی دی ہے اس کسی نے کوئی اطراز نہیں کیا دوسرے بات یہ بھی لکھا ہے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ انٹ روم کے اندر جو میٹنگ ہوئی اس میں سیٹل تھا اور یہ ریکنسٹیوٹ ہوگا پھر ساری باتیں بتائیں جو اگر فور تری والی بات آئے گی تو پھر فائی فور کیوں نہ آئے گی جن دو ججس ہیں بین اللہ صاحب کی بات کی میں چاہ رہا ہوں برسار کی بات کروں ٹھیک ہے وہ اپنا ایک پوائنٹ آف آگے آگے آتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ چیف جسٹس کو اگر ہم بلیک مل کر کے یا کوئی شخص ڈکٹیٹ کر کے کہ ہے کہ نہیں فل کورٹ بناو گے تو مانے گی میں دو چیزیں بڑی ریکارڈ پر کلیر کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں اس ملک میں چاہتا ہوں میرے نزدیک اور کوئی چوئیس ہے ہی نہیں ملک چلنے کی جو مرضی بھائی ہمیں کے جو مرضی ہے لیکن پانچ سال کی گورنمنٹ ہے سب کچھ ہے کیا چیف جسٹس کے پاس بھی رائٹ ہے کہ وہ ڈکٹیٹ کرنے شروع کرنے ہر چیز کہ ان کے فیلو ججز سینر موس ججز ان کو وہ نہ بٹھائیں کیونکہ اپنی مرضی کے بنچ بنائے سارے پیٹ رہے ہیں کیا وہ بھی بگر دن آفیس سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہو یا ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہو یہ بنچ بنانے کا اختیار چیف جسٹس آف ہائی کورٹ جسٹس بھی کوڑ اور وہ اپنی مرضی سے اپنی رسکریشن سے اکثر سائز کرتے ہیں اپنی پاور اگر کوئی بلیک میل کرنا شروع کر دے یہ جج بٹھائیں اور یہ جج نہ بٹھائیں تو بلیک میل بھار گل کوئی کر سکتا چیف جسٹ کوئی ریکویسٹ کی گئی ہر کوئی ریکویسٹ ہی کرتا چیف جسٹس کو بلیک میل کر سکتا پاکستان نے چیف جسٹس پر ریزن ہے کہ آپ ٹاپ کے چار پانچ سینئر موز جج کو بینچ میں بٹھائیں اور نیچے سینئر موز جج کو بٹھائیں اسے لوجک ہے جسٹس اجاز سینئر چلے سینئر چلے چوتھے نمبر پہ پہلے فائز عیسی سردار آتے اور جس نے انکار کیا ان کو بینچ اٹھاتے گئے تو بھلے ان کا رائٹ ہوگا میں بات پرسیپچن کی بڑا سٹرانگلی کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر غلط فیصلہ بھی ہے تو گورنمنٹ کو ماننا چاہیے کیونکہ نظام نہیں چل سکتا نہیں غلط نہیں ہے اگر میں غلط بھی سمجھو چوئس نہیں ہے آپ کے پاس سپریم کورٹ ونہ نظام ٹوٹ دیکھیں میں آپ کے توسط سے ریکویس میں بھی چیف جس صاحب سے کرتا ہوں فل کورٹ بنا کے یہ کنٹیمٹ پروسیڈنگ شروع کر دیں یہ کنٹیمٹ پروسیڈنگ سنی ہے نا بلکل صحیح با کنٹیمٹ پروسیڈنگ شروع کر لیکن اس میں ایک پرابلم آئے فل کورٹ اگر سنے گی تو پھر اپیل ہوتی ہے کنٹیمٹ میں سیکشن نائیٹین کی وہ پھر سن نہیں سکتا کنٹیمٹ میں اس سے زیادہ جج ہونے چاہیئے مثلا تین جج سنتے نا مین کیس کنٹیمٹ میں تو اس کے لئے پائشا صاحب ادن خوز صاحب کیا آپ کے خیال میں سپریم کوٹ کو پری ایمٹیولی سسپنڈ کر دینا چاہیئے تھا بل کو کہ انتظار کرتے آدھے گھنٹے بعد بل بنتا اس کو ایکٹ بنتا اس کو اسے وقت سسپنڈ کر دیتے یہ جلد بازی کیا انہوں نے انٹروین کیا ہے پارلیمنٹ کے رائٹ آف لیجسلیٹ کو پاور کرنے کی نہیں وہ بلکل نہیں کیا دیکھیں یا تو اس کے اوپر جوڈیشل ریویو کی پاور سپریم کوٹ کے علاوہ کسی اور کے پاس ہو تو پھر تو ہم کہیں کہ انہوں غلط کیا ہے جوڈیشل ریویو کی پاور کوئی بھی ایکٹ ہوگا اس کی الٹرا وائریز ڈیکلیئر کرنے یا نہ کرنے کا اختیار سپریم کوٹ ہمارا سارا جو پچاس ہزار سے دائد کیس باقی عام پبلک کے پڑے ہوئے ہیں اگر ہر کیس میں فل بینچ پہ بیٹنا شروع ہو گیا فل کوٹ ایک اور تجویز میں دیتا ہوں مالک صاحب فل بنچ نہ بنائیں ہم نے آج یہ بھی ڈسکس کیا کہ چیف جسٹس صاحب ہفتے اس intervening پیریڈ میں کوئی یہ کیس آج 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 جس کو مہترم چیف جس صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ important نویت کا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ specific cases کے لیے specific benches نہ بنائیں جو regular benches ہیں ان میں کسی میں لگا دے کیوں specific cases کے لیے specific benches بنتے ہیں تب ہی انگلیاں اٹھتے ہیں موسیق صاحب this is an interesting point کیا specific cases کے لیے specific benches بننے چاہیے کوئی آپ تو لگتے اس ملکی سیاست کا فیصل سپریم کورٹ میں ہی ہونا ہے تو میں کہ وکیلوں سے بات کر لیں مالک صاحب یہ بڑی unfortunate ہے جو ہم بحث کر رہے اس لیے کہ میں ایک تباہی دیکھ رہا ہوں آپ کے اگر ہم سپریم کورٹ کی اس طرح سے تضہیق کریں جس طرح سے آج ہم کر رہے ہیں کہ ہم چیف جسٹس کو کوس رہے ہیں ہم امپیری ریلسٹک کورٹ کہہ رہے ہیں ہم انہیں ہیبیس کوپس کا ایک بندے کو اٹھا کے پولیس لے گئی بڑا تشدد کیا بحث ہو رہی ہے جی جی ریس ڈکشن ہے کے نہیں ہے اور تین دن چلی تو وہ بندہ کھڑا ہو گیا میرے بارے میں بھی کچھ پوچھو میرا جو حشر کر دیا ہے اس ریاست کے اداروں نے میری بھی تو کوئی بات خوصہ صاحب سر مجھے ایک بات بتائیں آپ نے اعتزاز احسن صاحب کٹھے تھے نا آپ کے سامنے اعتزاز احسن صاحب نے کہ بد قسمتی سے اس ملک میں بنچ دیکھ کے ہم فیصلہ بتا سکتے ہیں کون سا فیصلہ ہوگا ہم کیسے تزہیق کر رہے ہیں کون کیسے کر رہے اگر اعتزاز احسن جو خود سپریم کورٹ کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور چیف جسٹس کی لڑائی لڑ رہے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ بنچ دیکھ کے آپ فیصلہ پر کر سکتے ہیں تو یہ ہماری اپنی قرارداد ہے مالک کیا کہہ رہے ہو لیکن کیا اس کا یہ طریقہ ہے کہ پارلیمنٹ چڑھ دوڑے سپریم کورٹ اس کا یہ طریقہ ہے کہ ہر ٹاک شو میں لتار رہے ہیں اور دھجیاں اس کی بکھیر کے رکھ دیں جبکہ ریاست ننگی ہو کر ہماری عوام بلک رہی ہے خوصہ صاحب گورنمنٹ تو ننگی ہو گئے بھی ہے مر رہے ہیں خوصہ صاحب دیکھیں گورنمنٹ کے بارے میں تو بحیث ہے ہی نہیں میرا سوال ہے گورنمنٹ تو کھل کے اپنا سٹانس ننگا ہو گیا وہ تو دیکھیں انہوں نے جس طرح ہی سارے چیز کو ڈیل کیا وہ بڑا نظر آ رہا ہے کہ دو نمبر طریقہ تھا رول تو بڑے سمپل ہیں کہ یہ فنڈز کا مسئلہ آیا تھا یہ جاتا ایسی سی کے پاس ایسی سی پروف کر کے بھیج کیابنٹ کے پاس کیابنٹ فیصلہ کر دیتی اور بات ختم انہوں نے کیابنٹ نے جان کے بھیج دیا اس کو پارلیمان میں پارلیمان میں اپنی مرضی قرار دادیں کروائیں آج بھی دوبارہ پارلیمان میں بھیج دیا اس میں گورنمنٹ کا رول تو ہمارے سامنے ہے میں اب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سلوشن ہے کوئی مالک اگر آپ کا انٹیریر منسٹر کہتا ہے جو میرا کرنا جو کرنا چودہ مئی کوئی الیکشن نہیں ہوں گے آپ ماشاءاللہ رانہ سناولہ صاحب کے درہ کلپ سنا دیں اس نے کہا جو مرضی کر لو ہم نہیں کروائیں گے اس سے بڑی تضہیق آئین کی جو کہ عمرانی معاہدہ ہے پاکستان جس پر آپ کا سارا ریاست کا ڈھانچہ ہے اور جس پر مقتدر عوام کو کیا گیا اگر اس صرف تضہیق کرتے ہو سپریم کورٹ کو بھی ایک طرف رکھ دیں فیلحال کہ سپریم کورٹ کو بھی اس سے زیادہ آؤٹ ریجز کنٹیم خوصہ صاحب آپ کے فون پہ مجھے مجھے تھوڑا سا انٹیج کروں گا کیونکہ وہ ٹریول کر رہے ہیں ڈسکنیکٹ نہ ہو جائیں ہمیں اعتزاز ریپورٹ مانگی ہوئی ہے سپریم کورٹ now has to do something اب کیا ہوگا سپریم بھلے جو مرضی کانٹروورسی ہو جتنا مرضی اطراز ہو چیز جسیس صاحب پہ یا کس طرح بنچز بنے نہیں بنے کون سے ہینٹ پکڑ نہیں ہے آپ نے خود کہ بنچز لے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا فیصلہ ہوگا ہوا یہ ہے کہ فیصلہ ہوا سپریم کورٹ کا اور گورنمنٹ نے ٹکا جواب دے دیا ہے چھوڑ دیں اب بتائیں سر پھر کیا ہوگا مالک کے اسیو یہ نہیں ہے کون کدھر جا رہا ہے کون کدھر بیٹ رہا ہے کون کس سائٹ پہ کون بینچ بنا رہا ہے کس جس کو بینچ بنانے چاہیے یا نہیں بنانے چاہیے اسیو بینج بیسیکلی جسے یہ دائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سب معاملات میں اسیو ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں کہ نہیں ہونے آئین کے تحت یا آئین کا یہ منشہ ہے جس نے یہ کہ نوے دن میں الیکشن نہیں ہونے اور بلکل دوس بات ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نوے دن کے اندر الیکشن نہیں ہونے اب آئین کوئی تقاضہ ہے اس کو جورنمنٹ اسیمبلی کے اندر کرتی ہے اس کو جس ہو بے یا جو اگر پارلیمنٹ کرتی ہے پارلیمنٹ سینڈ دی دینجر آف دی سلیوشن اور اس سے زیادہ وہ لوگ جو پارلیمنٹ کے باہر کہتے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چودہ اگست چودہ مئی کو الیکشن نہیں ہونا جو پرائیم نیسٹر نے بھی کہا چیف پرائیم نیسٹر نے بھی کہا اور آج انہوں نے کہا جنانہ سناؤ لانے یہ لوگ تو آوٹسائیڈ پارلیمنٹ بات کھا رہے ہیں جس نے بھی آوٹسائیڈ پارلیمنٹ بات کی ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہو سکتے یا نہیں ہونے اور پیسے نہیں ہیں جبکہ پیسے جو یہ چاکستہ مجھے ایک بات بتائیں کلیلی نظر ہی آیا ہے کہ گورنمنٹ نے بڑی کیا کہتے ہیں سلک موف کی ہے کہ کیابنٹ اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھیج دیا یہ معاملہ پارلیمان میں جہاں بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی کیا وہ کہتے ہیں کہ پوری پارلیمان کو تو نہیں یہ اڑا سکتی سپریم کورٹ کے پوری پارلیمان کو ڈسکوالیفائی کر دے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کیا آپ پرائیم منسٹر کو بلا کے یہ کر سکتی ہے کہ اس کو پارلیمان کے اوپر کنٹیمپ لگانی پڑے گی پارلیمان پہ کیسے لگا سکتی ہے پارلیمان کی پہ نہیں پارلیمان پہ نہ لگائے یہ ان کو بلائے جو کہ جنہوں نے موگ کیا پارلیمان میں اور پر موون انہوں نے ایکسپریم سپریم کورٹ کہ سپریم کورٹ اس کا اوپی 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 اس نے تو کہہ دیا رانہ سناولہ نے کہ یہ دیکھ لیں گے چودہ مہی تو ہو ہی نہیں سکتا ہو گا ہی نہیں ایلیکشن چودہ مہی اب جنہوں نے آؤٹسائیڈ پارلیمان اب اپنی لائبری میں سے چار سیکنڈ میں نکال سکتے ہیں سٹیٹمنٹ آن نوٹ ہولڈنگ دی ایلیکشن یہ آپ رانہ سناولہ کو بلائیں پرائیم میسٹر کو بلائیں طلب کریں ایک غم اور کہیں کہ جی آپ نے یہ بیان دیا وہ کہیں کہ جی ہمیں تو پارلیمنٹ نے منع کیا آپ کہیں پارلیمنٹ کوئی منع کیا یا نہیں کیا اس کو چھوڑیں آپ پہلے بتائیں کہ آپ نے یہ بیان دیا وہ کہہ گا سر نہیں ہمیں پارلیمنٹ پاشا صاحب حسن پاشا صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ بیس چیز یہ کہ اگر کنٹیم پروسیڈنگز کرنی ہے تو چیز جی صاحب کو چاہیے فل بنچ بنا دیں اور فل بنچ کنٹیم پروسیڈنگز کریں تاکہ اس میں بھی پھر یہ بحث ناباد میں شروع ہوگی جی پولٹیکل سائیڈ ٹیکنگ ہو رہی ہے دیو یہ فل بنچ پہ اگر راضی ہو یہ فل بنچ نہیں نہ مانگ یہ مانگ یہ کہیں فل بنچ ہو تو بلکل ٹھیک ہونا چاہیے پاشا صاحب ایک سے چوئے فل بنچ کا مطلب ہے فل بنچ فل بنچ لیکن ہمارا ایک جج پہ اتراز ہے باقیوں کا ہم کچھ نہیں نکوی صاحب پہ ہمارا اتراز ہے کیونکہ ایک ایسیٹس بیانڈ مین والا انہوں نے فائل کیا وائے ریفرنس اور چھے ریفرنس فائل ہوگے ہیں صحیح بات ہے چوئی صاحب لاس کوئیسن لاس کوئیسن پہلے سے ان کی نیت باز ہو گئی ٹھیک لاس کوئیسن آپ یہ کہہ رہے ہیں چودہ افتخار والی چیز تھی تو فائنل سیٹلمنٹ میں بھی آپ کا رول تھا آپ کوئی فون آیا آپ نہیں جا کے پھر وہ معاملہ ٹھیک کروائے کیا اس دفعہ بھی جو ٹرم کارڈ ہے اب ملٹری لیڈرشپ کے پاس یہ ہے بکر کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا کوٹ کے ججے ججے سے بات نہیں کر رہے کوئی کچھ نہیں کر رہا مالک 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 سپریم کورٹ کا جو حکم ہے وہ ہر کوئی مانے گا اگر سپریم کورٹ نے کہ دیا چودہ مئی تو یہ چودہ مئی کو الیکشن ہوں گے آج ہی میں بتا رہا ہوں گے اگر کوئی سمجھ پہ کہ جو سپا کلار ہے وہ جیب کا کلم ہے جیب نے لگا کلم ہے یہ غلط ہے اور گو سپریم کورٹ بہت واضح ہے فراز نے کہا تھا اسے ہے ستوت شمشیر پہ گمانڈ بہت اسے شکوح کلم کا نہیں ہے اندازہ یہ لاؤ منسٹر یہ پرائیم منسٹر شکوح کلم اور وہ بھی سپریم کورٹ کے کلم کا اندازہ نہیں ہے اگر سپریم کورٹ ان کو چار پانچ دن اور دے 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 دو اور بات ہے درنہ یہ الیکشن اپنے کینڈیٹس کو الیٹ کریں یہ ان کو یہ ان کے بہتری میں جورنمنٹ کی اور جورنمنٹ کی ساری پارٹی اور میری پارٹی بہتری میں کہ ہم الیٹ کر دیں اپنے کینڈیٹس کو کہ الیکشن ہو رہے ہونے سپریم کورٹ نے کہا اسی طرح ہوں گے یہ مفر کوئی نہیں ہے فرار اگر ابھی بھی ڈیفائنس رہتی ہے تو پھر خدا نہ خواستہ اور کیا میٹنگ پوائنٹ ہے کہ یا ہم اگر الیکشن نہیں ہوں گے تو کیا پھر ہم جمہوریت کے آخری دن گن رہے ہیں نظام کیسے چلے گا اگر ملکی سپریم کورٹ کا حکم نام آنا گیا فریک کے بات ملکی ویلکم باک تو کورٹ صاحب یہ بتا ہے وہی سوال جو میرا تھا اعتزاز صاحب سے اب پھر کون آربیٹر کون ہے ابھی وہ جماعت اسلامی بروکر ٹاک شروع ہی ہیں کہ مل جائیں سب کچھ سراج الحق صاحب بھی آن ہوئے لیکن وہ نون سٹارٹر ہے جو دونے پارٹیز کے لیڈران سے بات کرے ہم نے اس لیے رضا مندی کی ہے کہ کوئی برا نہیں بننا چاہتا کہ ہم مذاکرات میں نہیں بیٹھے خیر ملانا فضل عبان نے تو صاف آپ ٹھیکس پہ بھی انہوں نے لاد نہیں کیا تو پھر اب کیا ہے یہ سارا پھر 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 کچھ سینیٹی لائے گا یا انسینیٹی بڑھائے گا مالک یہ بہت بدقسمتی ہے ہمارے ہم نے تاریخ سے نہ کبھی سبق سیکھا ہے نہ سیکھنے کی ہمارا ارادہ نہ نیت ہے بدقسمتی ہے کہ اگر ہمارے جو ہے کیا یہ ماحول بنا رہی ہے حکومت یہ حکومت کا کام ہوتا ہے ایسا ماحول سازگار بنانا جس میں پارلیز ہوں جس میں آپوزیشن کو ساتھ لے کے چلے جمہوریت بھی سب چلتی ہے سر وہ ڈسک والیفائی ہونے پہ تیار ہے وہ کہتے ہے تو اسے سانو کٹ دے اس الیکشن نہیں کہتے نہیں تو مالک ان کی زبان دیکھ لیں فتنہ کہتے ہیں اور پھر عباش ٹولہ کہتے ہیں جو اس کے ساتھ ہے یعنی باقی سارے اگر ججز ہیں یا دوسرے کوئی فورسز ہیں جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہیں تو وہ عباش ٹولہ ہے ججز سمیت اور اس کو فتنہ کہتے ہیں یہ تو زبان ہے یار توہاری حکومت کی زبان یہ ہے اس زبان کے ساتھ اور پھر جس طرح سے رف اپ کیا گیا ہے کراچی میں اس کو پکڑا گیا ہے جس طرح سے اللہ معافی دے اس طرح کی تو ہم نے فیسس ڈکٹیٹرشپ میں بھی کے دور میں نہیں دیکھا ہے کہ ایک سینئر بندے کو ایک وفاقی وزیر سابقہ کو ایک دس سال پرانے کیس میں جس میں وہ مدعی اس کو جانتا ہی نہیں ہے جانتا میں الیکشن کروالے ان کی زمانتیں ضبط ہوں گی مالک لکھ لو سر اسی لئے اسی لئے تو الیکشن نہیں کروارے وہ کہتے ہیں ہمیں تو پھر یہ تباہ کر رہے ہیں دیکھیں میں اپنے بار کاؤنسل کو بھی بہت عدب سے بنتی کروں گا پاشا صاحب بیٹے ہوئے ہیں خدا کا خوف کریں ہوش کے ناخن لیں ملک خوصہ صاحب آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہم حکومت کا ایسا ہیں یہ اس طرح ہمارے امزام لگائیں آپ سینئر ہیں اس طرح نہ کریں اور کیا کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں آپ یہ نہیں کریں جو آپ کر رہے ہیں پلیس ایسے نہ کریں آپ سینئر بنے اچھا نہیں لگتا آپ کہیں آپ کیا دن کے اندر الیکشن کریں کہیں جمہور کو طاقت دیں جمہور کو جمہور سنیں گے آپ خوصہ صاحب پہلے بھی زیادتی کی چاند بندے اکٹھے ہوئے تھے فارج اور کائن فارمیشن پوری ملک کی قیادت تھی آپ نے جو راؤن ٹیبل کانفرنس کی سوری تو سے اس میں مجھے بتائیں کہ سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ اور ہائی کورٹ لاہور کے پریزیڈنٹ کے علاوہ کون سی بار اسی تھی اس میں سینیٹر ولید اقبال کالا یونی فارم پہن کے بیٹھا ہوا تاکہ وہ آپ کے پائے کا وکیل ہے یا اتزاز حسن صاحب کے پائے وکیل ہے کہ ایمینٹ لائیڈز کی لسٹ میں آپ نے اس کو شامل کر لیا ہم تو آپ کی عزت کر لیا آپ سے سیکھا ہے ہی سٹنگ ایک سکر آپ کی بات سے مجھے ایک سوال آیا پچھا سب سوال پھر یہ اٹھتا ہے کہ اچانک آج آپ لوگوں کو بلیک ڈے کیوں یاد آیا ان لوگوں نے جب کانفرنس کی یہ فیصلہ تو کافی دن پہلے کا ہے نا یہ جو تھا اتنے دن بلیک ڈے کیوں نہیں ہوا اب بلیک ڈے کیوں کیوں کی ہے فائیو کائنڈ فارمیشن اور باقی سب دوستوں کے لیے کہ ہم نے بلیک ڈے کا یہ فیصلہ پاکستان بارکونس نے نہیں کیا یہ فیصلہ دیکھ لیتے ہیں کل کتنے مناتے ہیں چلے سر میں جسٹیفیکشن سن لوں جسٹیفیکشن سن لوں سن لیں سر جناب خوضہ صاحب اجازت ہے خاک سار کو بات کرنے کی ہاں کرے 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 ٹائم تھوڑا ہے میں یہ گزارش کروں میں اگر نام لینے لگوں مالک تو تمام سینئر وقالات جن کے پچاس سال سے زیادہ وقالت ہے انبر منصور سے لے کر سلمان راجہ سے لے کر میں ایک ایک کو بنداری سے لے کر ناصرہ اقبال سے لے کر اور اگر میں گننے لگوں آپ یقین کریں کہ پچاس کے پچاس جن کے پچاس سال سے زیادہ پیشے میں تجربہ ہے ابھی پیدا نہیں ہوئے ہوں گے پاشا صاحب جب ہمارے وقالت کا جو بولو کہتے ہیں آپ سینئر چلے اچھا مجھے بتائیں آج کیوں میں گن کے بتا دیں آپ مجھے اجازت دیں گے ہاں بولے بولے گزارش یہ ہے اور کہتے ہیں چند لوگ تھے چلے پاکستان بار کونسل نے نہیں کال دی یہ آج جو ہماری کانفرنس ہوئی یہ تھی آل پاکستان لائر ریپریزنٹیٹیو کانفرنس اس کا متفقہ طور پہ یہ فیصلہ تھا اعلامیہ جو کہ جائنٹ جائنٹ ریزولیشن یہ ان کی کانفرنس کا جواب نہیں تھا نہیں نہیں یہ ان کی کانفرنس سے پہلے ہم نے یہ ٹائم رکھا ہوا تھا پہلے کا ٹائم رکھا ہوا تھا لیٹر بھی دفاع دو ہمارے بھی پورے پاکستان سے آئے ہوئے تھے چلو خوزہ مقلل دو پورے پاکستان سے آئے ہوئے تھے ایک تو ایک تو نہ ایک تو نہ ایک تو نہ آپ عدالت میں بات کرنے دیتے ہیں نہ یہاں بات کرنے دیتے ہیں سر ویڈیو رسپیکٹ ہمیں بات کرنے دیں آپ کا کیس ہی کمزور ہے کیس اتنا کمزور نہیں ہے اگر اگر فیصلہ آپ نے اپنے من پسند خوزے میشہ ڈاڈے ہوندے ڈاڈے ہوندے میرے تو سادہ مچھونے سینئر نے سر بات یہ ہے کہ یہ نائر ڈیپریزنٹیٹیف کانفرنس کا جو ہے جائنٹ ریزولیشن ہے جو کہ ہم نے اس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا ہے لیکن بلیک ڈے مجھے سمجھ آتی ہے آپ کہیں کہ ہم مل کے مشترکہ پٹیشن کریں گے چیز جسٹس کو کہ یہ نہ کریں لیکن دیکھیں بات یہ ہے آپ خود کارٹرویشن کر رہے ہیں جس انداز میں میں یہ گزارش کروں گا کہ جس انداز میں اس بل کو ایکٹ بننے سے پہلے روکا گیا یہ بڑی زیادتی ہے اور اس میں سر دیکھیں یہ کئی ایسی ریزولیشنز ہیں جن میں محترم اعتزاز حسن صاحب میری عرصہ نہیں اعتزاز حسن صاحب خوزہ صاحب بھی یہ مطالبے کرتے رہے ہیں کہ آرٹیکل ون ایٹی فور تھری میں اپیل دی جائے یہ بھی کرتے رہے ہیں کہ ہمارے کیسے جو ارجل میچنٹ ہے وہ لگائے دیکھیں میں ارزکار رہا ہوں بات تیمی کی رہا شویہ بھائی وقت پر تھوڑا یہ مجھے بتائیں لگتا یہ رہا ہے کہ ہر انسٹیوشن نے باتیں کوئی پورا غلط بھی نہیں کوئی پورا صحیح بھی نہیں لیکن ہر چیز بہتر ہو سکتی چیف جسٹس بھی بہتر انداز تھے چیزیں کر کے بنچ بنا کے لیس کانٹروورشل ہو سکتا گورنمنٹ کی تو کیونکہ الیکشن سے بھاگنے کی نیت ہے اگر یہ نیت نہ ہوتی تو وہ بھی مسئلہ ریزولف ہو سکتا یہ لوگ بھی ایکسٹیم پہ چلے گئے ہیں بلیک ڈے کرنا شروع ہو گئے ہیں ابھی بھی کیا ٹیمپریشنز کس طرح لور ہو سکتا ہے کہ کام باس کام عدلیہ اور وکیل سملٹ نہ ہو دیکھیں ان کی آج ریزولوشن کے چار لائنے میں پڑھتا ہوں جو اس پہ مجھو شدید اعتراض ہے the representative conference also call upon the president government and the ruling political parties to hold all parties conference within the parliament or outside the parliament and resolve the political and constitutional issue and hold free, fair and transparent elections of the national and provincial assemblies at one time on the day to be agreed by all the political parties ان کا کہا میں تیرسے کہ 90 days آئین کرتا ہے 90 days election کرائیں ان کا یہ کہنا 90 days سپار ریبر سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلے میں ایک ونڈو کھول دی 90 days سے آگے چلے گے 30 اپریل میں بھی آپ نے اپنا مطابع آبا میں ہمیں اعتراض تھا ہمارے وہ مطالبات تھے کہ جی بینچ بنانا سوو موٹو یہ جو ہے ایک دن کا الیکشن یہ تو political مطالبہ ہے پی ڈی ایم کا مطالبہ ہے اور اس کو آپ نے اپورٹ کر دیا یہ لوس وال کھیل گیا political reasons کی وجہ سے جو اداروں میں تفریق ہے اور تضاد ہے اس کو ختم کرنا اس فرکشن کے کو آبائیڈ کرنے کی میرا وقت ختم ہو گیا یہ تو بیسے کل پرسوں بھی چلیں گی ناظرین میں تو آج اس طرح اتنا کہوں گا میرا خیال ہے تمام ادارے اور انڈویجیولز اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے تھے گورنمنٹ کی تم یہ سمجھ آتی ہے کیونکہ وہ ان کو افورڈ ہی نہیں کرتے الیکشن کرانا اس لیے میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا I think Chief Justice could have handled it better زیادہ بہتر ہماری امید تو یہ ہے میرے تو یہ میرا ایمان ہے غلط ہے یا صحیح فیصلہ ہے جب سپریم کورٹ ایک فیصلہ دے دے تو سپریم کورٹ میں چیلنج کر کے اگر تو الٹتا ہے تو الٹتے لیکن اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر government of the day کو obey کرنا پڑے گا جو مرضی consequences ہوں because اگر سپریم کورٹ کے حکم نہیں مانے جائیں گے چاہے جس کے لیے جو مرضی political تباہی ہو تو پھر ملک کی تباہی ہوگی اگر سپریم کورٹ کو بدلنا ہے تو پہلے آپ قانون بدلیں لیکن جب تک یہ ایک وانین ہے آپ کو اس کے مطابق سپریم کورٹ کی بات ماننی ہوگی ماننی چاہیے اور میں again کہتا ہوں I wish کہ Chief Justice صاحب also had acted differently لیکن لارج سکیم of things میں سپریم کورٹ's word is the law should be followed اجازے دیجئے اللہ حافظ